ایک بار کسی بات پر اکبر بیربل سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے بیربل کو راجے چھوڑ کر کہیں دور چلے جانے کا آدیش دے دیا بیربل نے اکبر کے آدیش کا پالن کیا اور راجے چھوڑ کر چلے گئے کچھ سمیں بیٹنے کے بعد اکبر کو بیربل کی یاد آنے لگی کئی مہتوپون مددوں پر بیربل کا مشورہ اکبر کو نرنے لینے میں مدد کرتا تھا اس لئے بیربل کے بینا نرنے لینے میں اکبر کو اصویدہ ہونے لگی انہوں نے اپنے سینکوں کو بیربل کو دھوننے کے لئے بھیجا سینکوں کے کئی گاؤں میں بیربل کو دھوننے کا پریاز کیا لیکن بیربل نہیں ملے کئی جگہوں پر پوچھتاچ کرنے کے بعد بھی بیربل کا پتہ تھکانا نہیں مل سکا اور اکبر کے پاس سینک بیرنگ لوٹا ہے اکبر کسی بھی صورت میں بیربل کو واپس لانا چاہتے تھے اس کے لئے انہوں نے ایک یکتی سوچی سینکوں کے مادیم سے انہوں نے اپنے راجے کے سبھی گاؤں کے مکھیاؤں کو سندیش بھیجوایا سندیش اس پرکار تھا ایک ماہ کے بھیدر ایک گھڑے بدھی بھر کر اس گھڑے کے ساتھ دربار میں اپستھت ہو ایسا نہ کر پانے کی ستھی میں بھدھی کی جگہ گھڑے میں ہیرے جواہرات بھر کر دینا ہوگا اکبر کا یہ سندیش سینکوں دوارا گاؤں گاؤں میں پرسارت کیا گیا ایک گاؤں میں بیربل بھیج بدل کر ایک کسان کے کھیت پر کام کیا کرتے تھے جب اس گاؤں نے مکھیا کو اکبر کا یہ سندیش ملا تو وہ چنت دھو تھا اس نے گاؤں کے لوگوں کی سبح بولائی بیربل بھی اس سبح میں اپاستھت ہوا گاؤں کے مکھیا نے اکبر کا سندیش گاؤں والوں کو دیا تو سبھی سوچ میں پڑ گئے تب بیربل نے مکھیا سے آگرہ کیا مہاشے آپ مجھے ایک گھڑا دے دے میں اسے ان مہینے کے انت تک اسے بدھی سے بھر دوں گا مکھیا کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اس نے ایک گھڑا بیربل کو دے دیا بیربل وہ گھڑا لے کر کسان کے اس کھیت پر چلا گیا جہاں وہ کام کیا کرتا تھا وہاں اس نے قدو ہو گائے تھے ان میں سے ہی ایک چھوٹے سے قدو کو اٹھا کر اس نے گھڑے میں ڈال دیا قدو اب بھی اپنی بیل سے لگا ہوا تھا بیربل اس قدو کو نیمیت روپ سے خات پانی دینے لگا اور اس کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنے لگا جس سے دھیرے دھیرے قدو بڑھنے لگا کچھ دنوں بعد قدو کا آکار اتنا بڑا ہو گیا کہ اسے گھڑے سے باہر نکال پانا اسمحف تھا کچھ اور دن بیٹنے کے بعد جب قدو کا آکار گھڑے کے آکار جتنا بڑا ہو گیا کب بیربل نے اسے اس کی بیل سے کات کر الگ کیا اور مکھیا کو دیا اس نے اکبر کو گھڑا سوپتے ہوئے ویسا ہی کہا جیسا بیربل نے اسے کہنے کے لیے بولا تھا اکبر نے جب گھڑے کے اوپر سے کپڑا ہٹایا اور اس میں جھانک کر دیکھا تو اس میں انہیں قدو دکھائی دیا وہ سمجھ گئے کہ اتنی دور کی سوچ صرف بیربل کی ہی ہو سکتی ہے پوچھنے پر مکھیا نے بتایا کہ یہ اس کے گام کے ایک کسان کے کھیت میں کام کرنے والے ویقتی نے کیا ہے اکبر جان چکے تھے کہ وہ ویقتی اور کوئی نہیں بلکی بیربل ہے وہ ترنت مکھیا کے گام گئے وہاں کسان کے گھر جا کر بیربل سے ملے اور اس سے معافی مانگ کر واپس دربار میں لے آئے سیکھ ہر سمسیہ کا کوئی نہ کوئی حل اوشیہ ہوتا ہے چمون تیری